اس سن کا مقصد مسلمانوں کی دلشکنی ان کی حوصلے پس کرنا اور ان کا پریشانی میں ڈالنا ہوتا تھا ان لوگوں کے متعلق اشارت فرمایا جاتا ہے کہ اگر وہ ان حرکتوں سے باز نہ آئے لَنُغْرِيَنَّ كَبِهِمْ تو ضرور ہم آپ کو ان پر شے دیں گے اور آپ کو ان پر مسلط کریں گے آپ کو ان پر قابو دیں گے ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا پھر وہ مدینہ میں آپ کے پاس نہ رہیں گے مگر تھوڑے دن پھر مدینہ تویبہ ان سے خالی کرا لیا جائے گا اور وہ وہاں سے نکال دیے جائیں گے مَلْعُونِينَ لَانْتِ پھٹکارے ہوئے اَيْنَ مَا سُقِفُوا اُخِذُوا جہاں کہیں ملیں پکڑے جائیں وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا اور گن گن کر قتل کیے جائیں بعض علماء نے بیان کیا کہ یہ مَلْعُونِين کا جن کا ذکر ہے اس سے مراد غستاخِ رسول بھی ہیں کہ جہاں کہیں ملیں غستاخوں کو پکڑو اور گن گن کر قتل کرو حاکم اسلام کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں ایسا نظام قائم کرے کہ کسی کو غستاخی کرنے کی جررت نہ ہو اور جو انٹرنیٹ پر فیس بک پر ووٹس اپ پر اور دیگر ذرائع کے ذریعے غستاخی کر رہے ہیں حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں گرفتار کرے اور انہیں سزائے موت دے اگر یہ نہ کیا گیا تو انتشار ہوگا فساد ہوگا اور فساد کا دروازہ بند کرنا ضروری ہے سُنَّتُ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِ اللہ کا دستور چلا آتا ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر گئے انہیں پہلے امتوں کے منافقین جو ایسی حرکات کرتے تھے ان کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی رہا ان کے لئے بھی سُنَّتِ الٰہیہ یہی رہی کہ جہاں پائے جائیں مار ڈالے جائیں وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیلَ وَتُمْ اللہ کا دستور ہرگز بدلتا نہ پاؤگے يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ لوگ آپ سے قیامت کو پوچھتے ہیں قیامت کی بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی مشرقین تو تمسخور اور استہزا کے طور پر مزاق اڑانے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کا وقت پوچھا کرتے تھے اور اس انداز میں پوچھتے تھے گویا کہ ان کو قیامت آنے کی بہت جلدی ہے اور یہودی اس کو امتحان کے طور پر پوچھتے تھے کیونکہ توریت میں اس کا علم مخفی رکھا گیا تھا اور ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ نبی کبھی بھی قیامت کا علم نہیں دیں گے کیونکہ یہ رازِ الٰہی ہے اور نبی راز کے امین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں یہ راز دیتا ہے لیکن وہ اس کا علم عام بھوں کو نہیں دیتے تو یہودی امتحان کے طور پر پوچھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا قل امہ بعا فرمائیے انما علمها عند اللہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے وما يدریک لعل ساعت تکون قریبا اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو پاس ہی ہو اس میں جلد کرنے والوں کو تحدید ہے یعنی جلدی مچا رہے ہیں ان کو تنبی کی گئی ہو سکتا ہے قیامت قریب آ چکی ہو تیاری کرو کیونکہ جلدی مچا رکھے ہو اور جو امتحاناً سوالات کرنے والے تھے ان کا مو بند کر دیا گیا اور انہیں خاموش کرا دیا گیا اِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْغَوْا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے خالدین فیہا ابدا اس میں ہمیشہ رہیں گے لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اس میں نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار کوئی ایسا مددگار کوئی ان کا دوست کوئی حمایتی نہیں ہوگا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے يَوْمَا تُقَلَّبُوا هُجُوهُمْ فِي النَّار جس دن ان کے مو اُلٹ اُلٹ کر آگ میں تلے جائیں گے اللہ اکبر يَقُولُونَ کہتے ہوں گے يَا لَيْتَنَا ہائے کسی طرح اَتَعْنَ اللَّهَ ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا وَأَتَعْنَ الرَّسُولَ الرَّسُول کا حکم مانا ہوتا اگر دنیا میں مانا ہوتا تو آج ہم اس عذاب میں گرفتار نہ ہوتے وَقَالُو اور کہیں گے رَبَّنَا اے ہمارے رب اِنَّا اَتَعْنَا سَادَتَنَا وَقُبَرَاءَنَا اے ہمارے رب ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے یعنی قوم کے سرداروں لیڈروں پیشواوں بڑی عمر کے لوگوں اور اپنی جماعت کے عالموں کے کہنے پر چلے انہوں نے ہمیں کفر کی تلقین کی جیسے قادیانی ہے ان میں بھی بعض لوگ کہلاتے ہیں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں جو غستاخِ صحابہ ہیں غستاخِ رسول ہیں غستاخِ اولیاء ہیں مسلمانوں پر شرک و عبدت کے جھوٹے الزام لگانے والے ہیں حضور کی تعظیم اور محبت سے روکنے والے ہیں تو ان میں بھی بعض لوگ مولوی کہلاتے ہیں عالم کہلاتے ہیں پیشوا ہیں لیڈر ہیں اور ان کے جو پیروکار ہیں آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلنے ہیں یہ لوگ خود بھی گمراہ ہیں اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں وَقَالُوا اور وہ کہیں گے رَبَّنَائِ حَمَارِ رَبِّ اِنَّا اَتُعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے فَادَلُّونَ السَّبِيلَا تو انہوں نے ہمیں راہ سے بہکا دیا ہمیں گمراہ کر دیا رَبَّنَائِ حَمَارِ رَبِّ آتِهِمْ دِعْفَيْنِ مِنِ الْعَذَابِ انہیں آگ کا دون عذاب دے انہیں آگ کا دون عذاب دے کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا اور ان پر بڑی لعنت کر قلب الرز قیامت تو وہ اپنے لیڈروں اور ایسے لوگوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے درس یہ دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں ہی ایسے لوگوں سے بیزار ہو جاؤ رسول اللہ کا دامن تھام لو قبر آخرت میں وہی آقا کام آنے ہیں سور احضاب کا آٹھمہ رکو مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس رکو کی نصیتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے